سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ علیہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا محبوب رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ الذي لم يزل عالما قدیرا حیین قیوما سميعا بصیرا موسیقا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا قَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَكُرُونِي أَكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ الرَّسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنِنْ حَيْتِ وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ مُؤَزَزُ مُحْتَشَمِ حَزْرَاتِ غْرَامِ قَدْرِ عَجْدِ اس جمعے دا ساڑھ موضوع و نوان ذکرِ الٰہی ہے دعائیں کہ مولا کریم ساڑھ سنونا اپنی بارگاجی قبول فرمائے اور اسنو قبول کر کے ساڑھ واسطے ذریعہ نجات مڑائے برادرانِ گرامی قدر مذکورِ خطبِ دے اندر دوسرے پارے جو جس آیت میں موضوعِ سفن بڑھایا ہے اللہ رب والعزت نے فرمایا فَلْقُرُونِ اَلْقُرُكُمْ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ تو سب میں نو یاد کرو میں توانو یاد کروں گا اور میرے شکر ادا کرو ناشکرِ نہ ہو جاؤ اللہ رب والعزت نے حضرتِ انسان نو اس جگہ مخاطب فرمایا کہ اے بندے تو میں نو یاد کر میں رب تینو یاد کروں گا تو سامینِ زیبہ کر رب فرما دے تو میں نو توبہ اور استغفار دینال یاد کر میں رب تینو بخشش دینال یاد کروں گا تو میرا شکریہ ادا کر شکر گزار بن جا ناشکرہ نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے سانوِ حکم فرمایا کہ میریاں بے شمار نعمتاں جڑیاں میں تنو عطا کیتیاں نہیں اس دے استعمال کروں تو بعد اے انسان تو میرا شکر ادا کر میری بارگاج اپنی جبینِ نیاز جھکا دے سر بسجود ہو جا اور خالقِ کائنات نے جو نعمتاں انساننو عطا کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا اگر انسان شمار کرے انسان کدھی شمار نہیں کر سکتا خود اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصُوهَا کہ اے انسان اگر تو انہاں نعمتاں شمار کریں گا انہاں اکاؤنڈ کریں گا جمع کریں گا تو کدھی بھی شمار نہیں کر سکتا کیوں کہ رب کائنات نے فرمایا فَبِئِ اَيِّ آلَاِ رَبِّكُمَا تُقَرِّبَان اے انسان دس تُساں رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جٹھلاوگے کس کس نعمت نو شمار کروگے اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات فرمائے بڑیاں نعمتاں دینال نوازا ترہ ترہ دیاں نعمتاں رب نے حضرت انسان واسطے دنیا دے وچ بیج دیتیاں مثلاً آس پاس نظر نہ مار دے اپنے جسم تے نظر ماریے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو ویکھن واسطے اکھ عطا کی تے اللہ رب العزت نے انسان نو پکڑن واسطے حط عطا کی تے اس ذات نے انسان نو سنن واسطے کن عطا کی تے چلن واسطے پاؤں عطا کی تے لیکن حضرت انسان نو انہا نعمتاں دا کوئی بھی ذرا برابر بھی خیال نہیں انہا نعمتاں دا اس نعمت دا نقصان یافے دا اس نعمت دا ناہو مندہ ازالہ اگر کسی کو پچھنا ہے اس انسان کو پچھو جس دی اکھ کو نہیں اس انسان کو پچھا جائے جس دے حط کو نہیں اس انسان کو پچھا جائے جس نو رب نے چلن واسطے پاؤں بھی عطا نہیں کی تے اس انسان کو پچھا جائے جس دی زبان بول نہیں سکتے اے تو رب دا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سنو حط عطا کی تے کن عطا کی تے نق عطا کی تا زبان عطا کی تے پاؤں عطا کی تے لیکن انسان نے جس نو خالق الہم جزل نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرق بھی رب کل کریم اے انسان تینو تیرے رب دی یاد تو کس چیز نے غافل کر رکھیا ہے کس چیز نے تینو غافل کیتا ہے اگر اللہ تعالی نے انسان دی تخلیق دا نقشہ کھینچیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ذی خالقاقا فسوکا فعدلت فی ای سورت ماشا رکبت اے انسان اور رب تینو بناندہ ریا تینو سواردہ ریا تینو سجاندہ ریا تینے نیلے نیلے نین تینو بخشے پھر انہنو سجاندہ ریا تینے نینہ چکاجل لگاندہ ریا تینو اتنا خوبصورت بنایا پھر تینو بنا کے رب نے فرمایا اے انسان میں تینو اشرف المخلوقات بنایا ہے اتنا کچھ کہے کہ پھر رب نے فرمایا اے انسان دس تینو کس چیز نے میری یاد تو غافل کر دیتا ہے تو رب فرما ریا ہے اگر میرے ذکر تو مو موڑ لمیگا ومن آردہ ان ذکری فا انہ لہو معیشتا بن قا فرمایا جیڑا میری ذکر تو اپنا مو موڑ لیندہ ہے میں اس دی زندگی تنگ کر دے ناما اور تنگ کمیں کردہ ہے انسان نے خطا کردہ ہے غلطی کردہ ہے بار بار دوراندہ ہے لیکن اس نو سمجھ نہیں آن دی کہ میرا رب میں نو ڈیل دے ریا ہے سمجھ نہیں آن دی کہ میرا رب ڈیل دے ریا ہے لیکن جس وقت رب اور ڈیل نو کھیچ دا ہے اپنے وال کھیچ دا ہے کدہیں انسان نو پرشانی آن دیا نے کدہیں مختلف قسم دیا مصیبتہ وچ مبتلا کردن دا ہے اس دی زندگی دا سارا سکون ختم ہو جان دا ہے کدہیں اس نے اے نہیں سوچا کہ پرشانی اور بے سکونی کس وجہ تو بے اللہ رب العزت نے فرمایا پانچ دفعہ دن وچ پانچ دفعہ آزان دی آواز آن دی یہ معزن کہندہ ہے کہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح پھر معزن کہندہ ہے حیعہ علی الفلاح کہ اے مومن آ تیری کمیابی دراز نماز دے اندر ہے اے مومن آ تیری کمیابی دراز ذکرِ الٰہی دے اندر ہے اگر سکون لینا چاہنا ہے آ ذکرِ خدا دے وچ مہب ہو جا معزن آزان دیتا رہا ہم گنگے بہرے ہو کر خموش بیٹھے رہے خدا را اگر معزن آزان دے وے حیعہ علی الفلاح دا مطلع بے وے کہ اے مومن آ کمیابی واللوٹ کے آ آ کمیابی دے رہا اور سکون راحت قلب دا سکون دل دا سکون ذہن دا سکون جسم دا سکون جتنا رب دے ذکر کرن وچ ہے کسے چیز دے اندر سکون نہیں پاہل دے اندر اج کل ساڑھا اے ساڑھے نوجوان نسل خاص کار جڑے فیشن اور فیشن کے سنت رسول دے نال بھی فیشن بنائے جا رہے ہیں اللہ دے رسول دے سنت دے نال فیشن بنائے جا رہے ہیں داڑی دے نال فیشن بنائے جا رہے ہیں ظلم دی انتہا ہے میں انہا جام نو عرض کرنگا خدا را اگر انہا نو اپنے اتے شرم نہیں آن دی تسی اپنے ہاتھ کھینچ لائے کرو کہ خدا را اس سنت رسول دے نال میرے ہتھاں دے نال مزاق نام بنوا میں اپنے ہتھاں دے نال مزاق نام بنائے چاہنا اسی سنت رسول نو پچھے ساڑ دیتا بس اپنے فیشن اگے لے آئے اس فیشن دے وچ اسی اپنے آپ نو سکون والا سمجھ دے ہیں اور اچھے تو اچھا گیت نغمہ گانا سن کے اسی کہن دے ہیں ساڑے قلب نو سکون ملدہ ہے لیکن آ خالق اللمجہ زلدہ قرآن کیا کہن دا ہے کہ اے مومن تیرے دل واسطے تیرے جسم و جان واسطے تیرے ذہن واسطے کس چیز دے اندر سکون ہے فرمایا خبردار جیڑی چیز دے نال دل نو سکون ملدہ ہے اللہ دا ذکر ہے خدا دا ذکر ہے ذکرِ الٰہی یہ جس دے نال دل نو سکون ملدہ ہے تو سامینِ زیوہکار اللہ تعالی یہی چاندھا ہے کہ اے مرے بندے تُو منو یاد کر میں رب تینو یاد کران گا اے مرے بندے تُو منو تنہائی وچ یاد کریں گا دل وچ یاد کریں گا میں رب تینو تنہائی وچ دل وچ یاد کران گا اے بندے اگر تو میں نو مجمع دے اندر یاد کریں گا تو میں رب اس نلوی بہتر مجمع نوریاں دا مجمع ملائکہ دے مجمع دے وچ بے کے بندے تیرا ذکر اور اذکار کر دا رما گا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال ویک بندے دے ذکر نو اسی بندیاں دے وچ خاکیاں دے اندر انسان آپس وچ رب دے ذکر کر رہے لیکن رب تیرا نا کتھے اٹھا رہے آئے نوریاں دے وچ بے کہ فلاں محفل دے اندر فلاں مجلس دے اندر میرے بندے نے میرا ذکر کیتا ہے تو سامین زیوکار اگر اسنا چاندیاں کہ پروردگار ساڑھے اتے راضی ہو جائے اگر اسنا چاندیاں اسی اللہ اور اس دے رسول دے پیارے بن جاوئے اپنے نبی دے پکی اور سچے غلام بن جاوئے تو سانوی چاہی دا ہے کہ زندگی دا اعتمینان اپنے قلب دا اعتمینان اور اپنے رو دا اعتمینان اللہ دے ذکر نو بنا لوئے اللہ دا ذکر کریے اور ذکر خدا دے اندر اس طرح مہب ہو جاوئے کہ جس طرح اسی دنیا دے اندر مہب ہو جاندیاں دنیاوی محبت میں چلے جاندیاں اس طرح خدا دے نال محبت کرے گا اللہ رب العزت تیرے نلوی پیار کرے گا اور پھر کس طرح اسی انسان ہیں خطاکار ہیں غلطی کر دے ہیں اللہ رب العزت بار بار معاف کردہ ہے انسان توبہ کرے استغفار کرے بار بار معاف کردہ ہے ایک بندہ گناہ کردہ ہے گناہ کر کے پھر رب دی بارگاچ معافی منگدہ ہے پھر گناہ کردہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دا ذکر کر کے پھر معافی منگدہ ہے اللہ رب العزت پھر معاف کردے نینے اسی طرح اس کتنا عرصہ گزاریا آخر کار فرشتے عرض کردے نینے مولا یہ بار بار وعدہ خلافی کر ریا ہے بار بار تیرے نال وعدہ توڑ ریا ہے پھر بھی تو اس نوں معاف کردے نا ہی اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے ملائکہ تُسی اے نا وے کو کہ اے بار بار گناہ کر ریا ہے تُسی اے تو وے کو بار بار کیڑے دھرتے آ کے معافی منگ ریا ہے تُسی اے وے کو کس دھرتے آ کے بار بار معافی منگ ریا ہے اگر میں رب بھی اس بندے دی نہ سنا ہو اور سنن والا کون ہے میں رب سننگا اور کون سننگا تو سامین زیوکار پھر انسان جتنے گناہ کر باوے جتنے گناہ کر باوے دنیا دا کانونے بیٹے کل یا بیٹی کل گناہ ہو جائے حد تل مقدور والدین دی کوششے ہون دی یہ کہ اج کل دا جڑا دستور رواج اسنو قتل کر دیتا جائے اس طرح ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ غلطی ہو جائے اور بیٹا اگر عہب دارے والدین گر داخل نہیں ہوندہ دے کہ خبردار تو میری بدنامی دا بیس بن رہا ہے اور یار تو اتنا تسوچ جس ذات نے پیدا کیتا اس دی بدنامی دا بیس نہیں بن رہا جس نے اندر روح ڈالی اور والدین گھروں نکالن تے آ جان دے نی لیکن بار بار تم معافی منگ دا رہو والدین تیروں معاف نہیں کرنگی ہاں کسے دی سفارش پہ جائے پیارے دی سفارش پہ جائے لیکن بار بار گناہ کر دا روح بار بار گناہ کر پھر بھی رب دی بارگاہ چاہ کے ایک واری جک جائیں گا تیرا رب پھر بھی تینوں اپنی رحمت دی چادر دی نال ڈانپ لوے گا وہ اتنا کریم ہے اتنا غفور ہے اتنا رحیم ہے اللہ رب العزت نے اپنا فضل اتنا تیرے اتے کر دے گا جس طرح عارف کھڑی فرما دینے کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ہوئے کے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ہوئے کے تے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ہوئے کے تے پردے پاون والا تو سامین زیباکار جس طرح قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت دے ذکر دی فضیلت قرآن پاک نے بیان کیتے اس طرح میرے کملی والے نے احادیث مبارکہ دے اندر بھی بیان کیتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت کر دے نے میرے کملی والے نے فرمایا فرمایا کہ جس وقت میرا بندہ منو یاد کر دا ہے رب فرما رہا ہے میرا بندہ منو یاد کر دا ہے میں اس دے نال ہونا بندہ یاد کر دا ہے میں اس دے نال ہونا اور پھر فرمایا جس وقت منو اپنے دل وچ یاد کر دا ہے تو میں رب بھی اس نو یاد کر دا اور دل دے وچ پھر اگر فرما وَإِنَّا ذَكَرَ فِي مَلَائِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِ خَيْرٍ فرشتیاں دی محفل اندر رب فرما رہا ہے کہ میں اُتھے بھائے کہ اس بندے نو یاد کر رہا ہوں اجیسا وے کو مثال دیتا عورتے اجیسا 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 دنیاوی مثال لے کی گل سمجھے اجیسا کہ سانو اپنے شہر دا کوئی وڈا بزرگ حاکم ڈیڑا بڑا مشہور و معروف ہو اور جس نو دنیا چاندی ہو وے کی بھائیں اجیسا چاندے ہوا کہ اسی بھی اس دن نال بھائی او حاکم سا کو یاد کرے اسی خوش ہو نا ہے کہ نہیں ہو نا خوش ہو نا ہے اچھی بولو خوش ہو نا نا حاکم سا نو یاد کرے اسی خوش ہو سا سا دی زمین سا دے پیروی زمین تے نا لگ سا اتنے خوش ہو بسائیں کیوں کہ اج سانو اپنے شہر دے حاکم نے یاد کی تا اگر پاکستان دا صدر یا وزیر آزم سانو یاد کرے کیونکہ پاکستان دے حاکم نے یاد کرن کسی حکم دے نو سا دے وچ اور خدا دی قسم سا دی خوش دی کوئی انتہا نہ ہو سی کہ آج وزیر آزم میں نو یاد کی تا اور او پاکستان دا وزیر آزم اور پھر جس وقت وزیر آزم یاد کرے سا دی خوش دی انتہا نہیں ہون دی جس وقت رب دا تو ذکر کرے اس ذات تا ذکر کرے جس نے تیرے وزیر آزم کو وزارت دی کرسی عطا کی تی جس نے تیرے صدر کو صدار دی کرسی عطا کی تی اگر او احکم الحاکمین اس دا ذکر کر کے پھر رب تی ذکر کر دے تی نو یاد تو بندے دی خوشی دی انتہا نہیں آنے چاہے دے لیکن کیا کریے اس دنیا دے وچ اس طرح فس گئے ہیں اس طرح جکڑے گئے ہیں اللہ دا ذکر تو اللہ دے ذکر واسطے رب دی مسجد وچ جامنا بھی گوارہ نہیں کر دے ذکر تو بہت مسئلہ ہے مسجد وچ جامنا گزارہ نہیں کر دے گوارہ نہیں کر دے کیوں کہ اگر مسجد وچ جامنا گا منو اللہ دا ذکر کرنا پوے گا مسجد دی باونا پوے گا خدا رہا اپنیا جوانیاں نو خراب نہ کرو اہی جوانی اگر دنیا دے نال لامے گا کل قیامت والے دن اس جوانی دا ہر ہر عزو دے کول انگلیاں دے کول ناخنا دے کول ہتھاں دے کول پیران دے کول کنہ دے کول تیری زبان بند ہو جائے گی رب سوال انہ کل کرے گا دس سو اس بندے نے توانو کین یہ استعمال کی تا کیا میرا ذکر کردہ رہا ہے میرے ذکر واسطے تس ہی چال کے مسجد دچ گئے پیران کول سوال ہوئے گا زبان کول سوال ہوئے گا تیرے نال کتنا ذکر ہویا ہے پھر تیرے حتھاں کول سوال ہوئے گا کہ میرے ذکر واسطے کیا تیرے نال اس نے قرآن پاک پکڑیا ہے اگر اس دن اے بندے اس دن اللہ رب العزت تیری زبان نو خموش کردے وے گا تیرے جسم دا ہر ہر عزو تیرے خلاف اٹھ جائے گا کہ مولا اس نے اپنی مرضی دے مطابق اس جگہ استعمال کی تا ہے فلان برائی کردہ رہا ہے فلان کم کردہ رہ خدا رہ اپنی آپ نو سنبھال لب اگر عج نہ سنبھلو گے تو کل زندگی دا دا رہ ایک دن ختم ہو جائے گا اس زندگی دی لکیر چل دیا چل دیا انسان دی زندگی دا کوئی بروسہ نہیں سانو پتہ نہیں اللہ تعالی نے ساڑھے ذہن وچ نہیں پایا کہ 63 سال زندہ رامنا ہیں 63 سال رامنا ہیں اگر اے پایا ہوندہ تو پھر تو خیر ہے کہ چلو آخری چار سال رب نو منا لما گے اللہ تعالی نے یہ نہیں لگایا بلکہ کوئی پتہ نہیں یہ جمعہ پڑے آئے اے تو ہک سانس لئیے یا نہیں لئی ہک سانس لوے تو رب ذکر ویچ رب یاد ویچ مہو ہو جا اللہ تعالی منامن ویچ مہو ہو جا میرے کملی والے نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرمانے نے کہ انسان جس وقت ایک گناہ کردہ ہے ایک دل ویچ ایک سیاہ نکتہ لگ جان دا ہے جس وقت تو سیاہ نکتہ انسان کوئی نیکی تک کم کرے اللہ تعالی ذکر کرے او سیاہ نکتہ ختم ہو جان دا ہے اگر نہ کرے بار بار گناہ کردہ روے فرمایا او سیاہ نکتہ بڑھدہ بڑھدہ پورے دل دے نال چمٹ جان دا اور پھر انسان کسے قسم دے کوئی حیاء نہیں راندی اللہ دا ذکر نہیں کر سکتا ہاں اللہ میرے آکھا نے فرمایا ویسا ویسی ویسی قالت القلب ذکر اللہ جو چیز دلان کو صاف کر دیئے اللہ دا ذکر صاف کر دا مسال دے تو لوہا لوہنو زنگ لگ جاوے نا لوہنو زنگ لگ جاوے اسی زنگ نو کینہ صاف کر دے کوئی بندہ مستری کوئی ہے جیڑے لوہنو صاف کر مالا بیٹھا ہوئے کینہ صاف کر دے ریک مال مار دے ہو پھر اس دیتے تیل لائیا فریش کیتا ریک مال ماریا زنگ صاف ہو جانا ہے نا صاف ہو ہو ہے نا تو میرے کملی والے نے فرمایا دلہ کو زنگ لگ جانا ہے تو عرض کہتے یا رسول اللہ برطن نو زنگ لگ جائے لوہن زنگ لگ جائے ہاتھ پہنچ جان دا ہے اسی ہاتھ دنال صاف کر لینے ہے لیکن دلہ نو زنگ لگ جائے ہاتھ نہیں پہنچ سگ دا اور زنگ کمیں اترے گا کملی والے نے فرمایا جس جگہ تے مومن دا ہاتھ نہیں پہنچ دا اتھے میرے رب دا قرآن پہنچ جان دا ہے اتھے میرے رب دا قرآن پہنچ جان دا ہے اگر قرآن پڑھیں گا رب دا ذکر کریں گا تیرے دلان دا زنگ کیا تیرے دلان نور فرما دے گا تیرے دل اللہ رب العزت دے نور دی تجلی مل جائے گی صاف اور شفاف ہو جائے گا اسے واسطے تو میرے رب نے فرما کہ ایمان والو اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرو اور صبح و شام مجدی پاکی بیان کرو تو سامین زیوکار پھر ذکر دیا ہی ترائے قسمہ ہونی ذکر دیا ہی ترائے قسمہ نے ایک ذکر ذکر فی ضرورت دوسرا ذکر فی عبادت اور دوسرا ذکر فی عادت اور تیسرا ذکر فی محبت ترائے قسمہ نے پہلی قسم ذکر دی ذکر فی ضرورت وہ میرا مال ختم ہو گیا ہے دنیا دا مال چاہید آئے اے ضرورت ذکر اور پھر ذکر فی عادت عادت والا ذکر کیڑا ہے جس طرح فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں نال اللہ دی ذکر بھی اپنی عادت مطابق کر رہے ہیں اے عادت اور ذکر فی المحبت کیڑا ذکر فی المحبت اے او ذکر ہے انسان بغیر کسی لالچ تو بغیر کسی تمہ تو کوئی نہ لالچ ہو بھی بغیر لالچ تو نہ دوزخ دی در ہو تی نہ جنت حاصل کرن واسطہ نہ دوزخ دی در تو نہ جنت واسطہ بلکہ صرف اور صرف رضا الہی واسطہ کیتا جائے اللہ دی رضا دی خاطر اور جیڑے لوگ اللہ دی محبت وچ آکے اللہ دا ذکر کر دینے اور پھر ساری ساری رات مسلط چڑھ کے یاد الہی وچ مصروف ہون دینے تو رب نے فرما والذین یبیتون لرب سجد و اور اس دا ترجمہ پجابی دے شہر نے کیتا ہے فرمایا والذین یبیتون لرب سجد و قیام پجابی دے شہر کہند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ساری ساری رات مسلط قیام وچ رکو وچ کھڑے ہو کے محبت والا ذکر اور محبت لے کون ہون دینے تو سامین زیوہ کار آرے پھڑی بولے رات پویے تے بے دردان نیند پیاری آوے تے درد مدان یاد سجن سجن دے ستیان جگا وے سامین زیوہ کر ویسے تو انسان دا بندہ مومن دا ہر مسلمان دا گر ہر کم شریعت مطابق کر دائے اس دے اندر ذکر الہی کس طرح انسان کھانا کھاندائے کھانا کھاندائے تو پہلے انسان پڑدائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اللہ دا ذکر کر دائے پھر کھانا شروع کر دائے ہر کھانا ختم ہو یا کھانا ختم ان تو بعد بھی اللہ دا ذکر کر رہا وے الحمدللہ اتھے بھی اللہ دا شکر دا کر رہا وے ہر اگر انسان اگر مسلمان ہو گا کوئی اچھے کم دا ارادہ کردائے پہلے کہندہ انشاء اللہ اگر کوئی اچھا کم وے خلوے اچھی چیز وے خلوے انسان کہندہ ماشاء اللہ اگر انسان کوئی اچھا جملہ سن لوے انسان کہندہ قرآن دی ایت سن لوے حدیث مبار کا سن لوے انسان کہندہ سبحان اللہ میرے کملی والے نے فرمایا جس نے ایک دفعہ اپنی زبان دے نال سبحان اللہ کیا اللہ رب بلے ذات اس واسطے جنت اندر ایک درخت لگا دیں دائے اللہ 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 رسول اللہ اس واسطے جنت اندر ہک درخت لگا دیتا اور پھر میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا سب نال اچھا ذکر جیڑا اچھا ذکر میرے کملی والے نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ کہ اچھا افضل ذکر جیڑا ہے نا لا الہ الا اللہ اور افضل دعا جیڑی اللہ تعالی شکر ادا کرنا اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرمان دن کن تو عارف ان کے دعا صلاة رسول اللہ بت تکبیر فرمایا مشکاش شریف صفحہ نمبر اٹھاسی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ دی نماز دی پورے ہون نو تکبیر دی نال پہچان دا سی اور وہ کس طرح یعنی اجے میں گھر ہون نماز ہو چکی یعنی آپ تکبیر پڑھ لیں نماز تو فارغ ہو کہ تکبیر پڑھ دی ہون دیکھ نا تکبیر تو مراد کیا ہے اس واسطے مشکاش شریف دی صفحہ نمبر اٹھاسی اور ہاشیہ صفحہ نمبر اٹھ کہ فقیل مراد بھی از ذکر بعد السلا پس کیا گیا کہ تکبیر تو مراد اے وے کہ نماز تو بعد ذکر اور افضل ذکر فرمایا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کہ اے تکبیر میں کملی والے پڑھ دے سن اور میں سن دا سن تو میں سمجھ لیں دا سن کہ او تکبیر پڑھ کملی والے نے نماز مکمل ہو گئی تو سامین زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ اللہ ہے اور اج دا موضوی ذکر الہ یہ کہ اللہ تعالی دا ذکر کرنا چاہنا ہے نماز پڑھ روزے رکھ ذکر اذکار کر درود پاک رج کے پڑھ لیکن لا الہ اللہ دا ذکر بھی کسرت دے نال کرنا چاہیے سامین زیوکار سے باستے عجر آل کے پڑھ وہ لا الہ اللہ لا الہ بلند آواز دینا لا الہ اللہ اللہ لا حسب ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اوہ لا الہ لا پڑو لا الہ اوہ لا الہ سامین زیبہ کار میرے کملی والے نے فرمایا ذکرِ الٰہی دے اندر خوش نو دیئے اللہ دی رضائے ذکرِ الٰہی دے اندر دل نو فکر اور غم دور ہو جاندے نے ذکرِ الٰہی دے اندر جسم اور دل نو قوت پخش دائے اور ذکرِ الٰہی اگر رب دا ذکر انسان دل دے نال کردائے انسان رب دا ذکر کر رہا ہوئے پھر رب دا ذکر کردہ جائے گا اللہ رب بولی عزت انسان نو رزق دے وہ ست بھی عطا کردے گا سامین زیبہ کار گیا فرمانے نے معرفتِ الٰہی اگر انسان رب دا کو رب حاصل کرنا چاندہ ہے رب دی بار گاچ قریب ہمنا چاندہ ہے پھر ذکرِ الٰہی دی کسرت کرنی چاہی دیئے پھر میرے کملی والے نے فرمایا اگر انسان کل خطا ہو جائے لگزش ہو جائے اگر کوئی کمی پیش ہو جائے رب دا ذکر کرلوے اللہ رب بولی عزت ما فرما دے اندائے سامین زیبہ کار سے واسک پڑھ لاؤ لا الہ مرے کملی والے نے فرمایا جیڑے محبت دا ذکر کردینے اللہ رب بولی عزت نال محبت کر کے رب دا ذکر کردینے ساری ساری رات رب نو راضی کردینے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا والدینہ یبی تون لی رب بھی ہم سجدوں و قیام ساری ساری رات گزر جاندیے ساری ساری رات گزر جاندیے کدھی قیام وچ کھڑے ہو کے کدھی رکو وچ کھڑے ہو کے میں رب دی بار گاچ نا جنت مانگ رہے ہو نینے نا دوزخت نجات مانینے بلکہ عرش کردینے مولا تُو راضی ہو جا اگر تُو راضی ہو جا میں سانو نا جنت دی لوڑے نا دوزر دی لوڑے مولا تیری رضا دی لوڑے میرے کملی والے نے فرمایا ایسے بندے واسطے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائے گا جنت وچ جاؤ جنت وچ جاونگے جنت وچ ملیکانوں میرا رب فرمائے گا انہاں لوگاں واسطے دستر خان وچھا دے ہو انہاں واسطے میریاں نعمتاں پیش کردے ہو نعمتاں کھا رہے ہو انگے فرشتے فرما انگے دسو اللہ دیاں نعمتاں تی راضی ہو اللہ دے بندے او بندے جڑ محبت دا ذکر کردے رہے رب دے نال پیار کردے رہے رب دا محبت نل ذکر کردے رہے رب دی بار گاچ رج کرنگے مولا ساڑ نلو وعدہ پورا کر جڑا دنیا چے فرما اللہ رب بلے جت فرمائے گا دسو نو کیڑا وعدہ پوچھنا چاندے ہو ارز کرنگے مولا او وعدہ پورا کر جڑا دنیا چے فرمایا سی جڑا میرے نل پیار کر کے میری رضا دی خاطر ذکر کرے گا میں رب اس بندے نو کل قیامت والے دن اپنا دے دار کرا دے مانگا مولا او وعدہ پورا کر رب فرمائے گا ملائکہ انہ دے اگو پڑھ دے ہٹا دے پڑھ دے دور کردے ہو ملائکہ ارز کرنگے مولا ایویک سگنگے رب فرمایا تسی پڑھ دے دور کردے گا میرے کملی والے نے فرمایا جس وقت پڑھ دے دور ہونگے رب دے دیدار ہوئے گا تو رب خود فرمائے گا ہاں میرے بندے ہونے تو سن راضی ہیں یہ کیڑے لوگ جڑے محبت والا ذکر کردے ہیں محبت نل رب دا ذکر کردے ہیں انہاں لوگان دے بارے محبت دینا یہ نہیں کہ آیات مسجد نو بھات لاکت ملنہ لکیتے اللہ تعالیٰ دے نال اپنے دل دی لہنو لگا کے محبت کر کے ذکر کردہ رہا تو ہونے وہ بندے عرض کرنگے مولا تیری رضا تیسی راضی ہیں سانو تہسار یا نعمتہ او نعمتہ تہسانو وکھائیاں نے جڑیاں آج تک اکھ نے نہیں وے کیا تو سامین زیوہ کارے اوہ ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ دے ذکر جتنا بھی کیتا جائے اتنا کم ہے کیوں کہ اس دے احسانات انسان تباؤں نے ٹیم بہت مختصر ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ دے پورا کریں گے ایک اعلان سن لگو کل اشادی نماز تو بعد